اسلام علیکم جی کیسی ہے میری یوٹیو فیملی آئی ہوپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے بہت زیادہ ہیپی اور ہیلڈی ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے بیکری کی سو سے زیادہ آئٹم میں یوز ہونے والی چیز کی ریسپی کیس طرح سے گرپی آپ بنا سکتے ہیں بہت زیادہ سستی بنتی ہے بہت زیادہ کم دودھ جو ہے اس کے اندر یوز ہوتا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ آسان ہے آپ اسے سینڈوچ کے اندر یوز کریں پیزا کے اندر یوز کریں آپ اسے جو ہے چیز بالز بنائیں تو سلائس بھی بنا سکتے ہیں یعنی کہ جتنی بھی بیکری کی آئٹم ہے اس کے اندر یہ والی چیز جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کس طرح سے وہ لوگ بناتے ہیں بنانا بہت آسان ہے تو چلیں پھر آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ زبردست چیز جو ہے وہ کیسے بنیں گی گھر میں بہت ہی سستے داموں بہت ہی وجہ فرینڈی سیم کی طرح سے بنا کے اپنے بچوں کو کوش کر سکتے ہیں تو بچ سپنا کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھیں آپ کا اپنا یوٹیب چینل پنجاب کو کین سیکرٹ ایک پین کے اندر میں نے ایک سی ڈیر کھانے کے چمچ جو ہے وہ میں نے اسپتی گی کا یوز کیا ہے آپ چاہیں بٹر کا یوز کر سکتے ہیں اچھا میں نے پہلے جو ریسپی تھی نا اس کے اندر میں نے یوز کیا تھا بٹر کا تو بہت سارے آپ لوگ کی کمینٹس آ رہی تھے کہ اگر بٹر نہ ہو تو ہم گی کا یوز کر سکتے ہیں آئل کا یوز کر سکتے ہیں دیکھیں آئل کا یوز نہیں ہوگا گی کا یوز ہوگا یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں دو کھانے کی جمعی ڈال دیں گے اس کے اندر میہدہ ریسپی کو پورا دیکھنا ہے کس طرح سے جو ہے وہ اس کے اندر لچک آئے گی کس طرح سے بلکل مزرولہ چیزے والی جو تار ہے وہ بنے گی تو کس طرح سے بنائی جاتی ہے فول پوائنٹ پر ساری بیسک ٹیپ سینٹرک ساپٹوں کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ہم نے بنائی کر لینی ہے ہلکی آنچ پر تقریباً پانچ سے ساکھ منٹ کے لیے اچھی طرح بنجے آنچ بلکل ہی ہلکی رکھنی ہے تو یہ دیکھیں یہ تقریباً جائے وہ بن چکا ہے کالر بھی چینج ہو گیا ہے پیارا سا آ گیا ہے کشبو بھی بڑی زبردستہ آ رہی ہے گی جو ہے وہ بھی سپرٹ ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر ہم نے سپائس ڈال دینے ہیں تھوڑی سی دو سے تین پنچ نمک ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون چیلی فیکس ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے اس کے اندر مکس اپ ہاف ٹی سپون اچھ اب میں جو ہر ڈال رہی ہونا یہ ٹوٹی آپشن ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں نہ ڈالنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ سادہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے ہم لوگ چیز بنا رہے ہیں نا اس طریقے سے اس طرح سے ہی بنائی جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ فلس ایک نہیں بنا رہے ہیں تو اب اس کے اندر میرے پاس ایک کپ دودھ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے شامل کرنا ہے ایک ہی دفعہ میں ہم نے سارا شامل نہیں کرنا ویڈیو یہاں پہ سکت نہیں کرنی کہ یہ وائٹ ساوس بن لی ہے یہ وائٹ ساوس نہیں بن لی یہ چیز بن رہی ہے کیسے بنے گی آپ لوگ نے پورا دیکھنا ہے سپیچولا مجھے چھوٹا لگ رہا تھا تو میں نے چینج کر لیا ہے ہلکی آنچ پہ ہم نے اسے لگاتار چمچہ چلاتے ہوئے ہم نے اسے مکس کرتے جانا ہے بڑی ہی زبردست قسم کی بڑی ہی ہلڈی قسم کی چیز آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں جو مائیں پریشان رہتی ہیں کہ بچوں کے لیے اتنی مہنگے پیزا کیسے خرید دیں تو بچے جو ہے وہ فرمایشیں کرتے ہیں ان کے لیے بیہت آسانی ہے اب چیز ہے میرے پاس موزلیلا چیز صرف دو کھانے کے چمچ میں نے اس کے اندر ڈالنے اس سے زیادہ نہیں ڈالنے اس سے اس کا فلیور ضائقہ ہر چیز چینج ہو جائے گی اس کا ہی وہ لوگ ایسے ہی بناتے ہیں اس کا ہی یوز کرتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی بلکہ بہت ساری ریسپیز جو ہے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ اس طرح سے بیکری پہ فوڈ پوائٹ میں بڑھائی جاتی ہے میں نے اسے جو ہے وہ بون لیا ہے تقریبا پکا لیا ہے اس کا ملک جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے اس طرح کی ٹھیک فور میں آجائے تب ہم نے فلیم آف کر دینی ہے اور اسے ہم نے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر کے اندر رکھے اسے ہم نے فریج میں رکھنا ہے تھنڈا کرنا ہے پہلے روم ٹمپریچر پہ اس کے بعد ہم نے اسے فریج میں رکھنا ہے اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے اسے آپ یوز کر سکتے ہیں تقریبا تین سے چار دن کے لیے بنا کے رکھ لیں فریج میں جب بھی ضرورت ہو آپ لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں میں ایسے ہی بنا کے بچوں کو دیتی ہوں سینڈوچ کے اندر یوز کر لیتی ہوں میں اسے پیزا جو ہے وہ بنا لیتی ہوں پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی پیزے کی جو کہ میں نے اس طرح سے بنایا تھا تو اب میں نے فریج میں اسے رکھ کے ٹھنڈا کر لیا ہے تقریبا ایک جو ہے وہ چار پانچ منٹ کے لیے تو آپ لوگوں نے زیادہ ٹائم کے لیے سیٹ کرنا ہے تو اچھے سے سیٹ ہو جائے گی یہ اب بھی سافٹ ہے تو اب میں آپ لوگوں کو چیک کرواتی ہوں اس کے فائنل ریزلٹس کیا ہیں ایک بریڈ لیں گے بریڈ کے اوپر میں اس طرح سے لگا کے نا آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ واقعی چیز والی وہ فیلنگ آئے گی کہ نہیں آئے گی باقی جو ہے اسے ہم نے اسی یہ ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے تو سٹور کر لینا ہے اس طرح سے سارے کے اوپر کھلا دیں گے ایک پیس اس کے اوپر سلائس سے اوپر رکھیں گے اب چلتے ہیں اسے فرائی کرنے کی طرف پین میں تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے اور ہم نے اسے دونوں سائنوں سے جو ہے وہ اس طرح سے رکھ کے نا پین کے اندر ہلکی آنچ پہ دونوں سائنوں سے ہم نے بٹر لگا کے بٹر لگا لیں آئے لگا لیں کچھ بھی لگا لیں تو دونوں سائنوں سے ہم نے اسے اُلتے پلتے جو ہے وہ اسے فرائی کر لینا ہے جب تک یہ چیز جو ہے وہ اندر میلٹ نہ ہو جائے تھوڑا سا بٹر جو ہے اوپر رکھیں گے اچھا ویڈیو ریسپی دیکھتے دیتے ہیں یہاں تک پہنچی گئے نو تو لائک کر دیں کیونکہ لائک کرنا آپ لوگ ہمیشہ بھول جاتے ہو نیچے پیارا سا قیمتی سا کمنٹ کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا فرنج کے ساتھ فائمی میمبر کے ساتھ شیئر جو کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ مل سکے دونوں سائیڈوں سے میں نے ہلتے بڑھتے شیئر سے چی طرح سے ٹوسٹ کر لیا اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا بہت گرم ہے ابھی میں آپ لوگوں کو پھر بھی توڑ کے شیئر اس کے فائنل ریزرز شیئر چیک کرواتی ہوں چیک کریں ذرا بڑی زبردست قسم کی اکتار بھی بنی ہے ٹیسٹ میں زائقی میں کوئی فرق نہیں ہے بلکل آپ لوگوں کو ان کے ساتھ آٹھ سو کا پیزا ملتا ہے بیکری سٹور سے اس کے اندر اسی چیز کا یوز کیا جاتا ہے جو پیزا کافی ایکسپینسیو ہوتے ہیں مہنگے ہوتے ہیں میں ان کا نہیں کہہ رہی ان کے اندر مزٹلا چیز کا ہی یوز کیا جاتا ہے جو بیکری پر چیزیں ملتی ہیں اس کے اندر یہ والی جو چیزیں اس کا یوز کیا جاتا ہے تو بنائیے گا انجوائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک صورت دیجئے گا خوش رہیے خوش رہیے مانٹی اور مجھے بھی دعا بھی یاد رکھے گا